بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالعالمین ان کو صحت وعفیت والے لنبی زندگی نصیب فرمائے قدیلت الشیخ حضرت مرانا قاری یاسن حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مذل له ومن يزلل له فلا هادي له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدیه هدیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مغدساتها وكل مغدسة بدع وكل بدعہ زلالہ وكل زلالہ اعوذ باللہ اسلامی دانیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر کسندی حمد و سنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تشبیحات حمدہ سناوہ خوبیاں بڑایاں عزمتا اللہ رب العالمین دی ذات اکدہ صحبہ برکات وست خاص لائق اور زبن رید دے ذرات تجیدہ پانی دے کترات تجیدہ حوامہ دے چھلیوں تجیدہ درود و سلام ہوئن امام علمبیاء اجمل علمبیاء حسان علمبیاء اکرم علمبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تصمیمان کثیر عدی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی زیوکار علماء کرام ومعزد سامین کرام بزرکو دوستو بھائیو ساتھیو بامقصد حتابات اس احباب میرے تو قبر سنو چکے ہو اور میرے بعد بھی انشاءاللہ شاندار جاندار خطاب ہو سی دعا ہے اللہ تعالیٰ تعلیٰ سالہ مل بہنا سنونا سنونا اور اسارے دوستے نائے بزم سجامنا پر ارام ترتیب دیونا اللہ سنا انہا دی محنت اپنے بار گائج قبول فرماؤے محترم جناب مولنہ سمیع اللہ بٹی صاحب مولنہ دے رفقاء مولنہ کاری کلیم اللہ صاحب اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماؤے موجودہ دور ہے چاہے آج گلد حالات ہے چاہے تقریبا ہر بندہ اپنے ہاک دا دعوے دار ہے ہر بندے دی ہکہ صدا ہے ہکہ آواز ہے ہکہ ارداس ہے اور ہکہ دعوے ہے کہ میں کوئی میرا ہاک ملیا ہوئی اگر کوئی باپ ہے تو اے دعوے چاہتی ہے کہ میرا اولاد ہاک نہیں نہیں دی اولاد دی ارداس ہے کہ ابا میرا ہاک نہیں نہیں دی بیوی دی بات ہے کہ میرا خامان جڑا ہے وہ میرے ہاک نہیں پورے کرنا اور خامان دی یہ بات ہے کہ بیوی حقوق ادا نہیں کرنی استاد نا مسئلہ ہے کہ شگرد ہاک نہیں دینا اور شگرد نا مسئلہ ہے کہ استاد ہاک نہیں دینا ہمسائے ہمسائے تے نرازے وجہ یہ ہے کہ ہمسائے حقوق پورے نہیں کرنے ماں باپ اپنی اولاد تے خفائے ماں باپ دا مسئلہ ہے کہ اولاد میرے حق پورے نہیں کرنے ہر بندہ آپ نے آپ نے حق دا متلاشی ہے اور آپ نے آپ نے حق کو پورا کرنے امید ہوا رہے ہیں جنہی موجودہ صورت حال ہے اتفاق کرنے ہو ہی باتنا ہی میں ہے یا نہیں چلو زبان نہ ہلاو سیرت حلاو نسل کرنے ہو اتفاق ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میرے حق ملے یہ جڑے عدالتیں کچھے رہے ہیں بھریاں پھین عدالتیں بھریاں پھین چیمبر بھریاں پھین ہر مدائید آئیوں مطالبہ ہے کہ میرے حق میں کو نہیں ملیا گیا اور تھوڑا جہاں عدالتیں باہر نکلو شہر دی پوزیشن علاقے دی پوزیشن دے قتل عام ہے قتل جڑے اے آج کل دے دورچ عام ہے میرے خیال اس کوئی جور میں اتنا عام نہیں جتنا قتل عام ہے اور ایدھے پچھو جڑی وجہ ہے وہی ہے قتل کرنا لینا رول آئی ہوئے کہ میرے حق میں کو نہیں ملدا اور قتل ہو منا لینا مسئلہ نہیں ہوا کہ میرے حقے کھا دی کھڑے حق دی خاطر جھگڑا تھے قاتل آدھا میرا حقے مقتول آدھا میرا حقے کئی انسانی جانا زائے تھی گئن مسئلہ کیا حقے سادہ سا کو حق ملیا سکے بھرائیں پیو ما جائیں ایک بھرائی تھا سایٹالے بیا ملتان طبیعہ کراچی نبی اللہ اور پیار نہیں ریا محبت نہیں رہی علفت نہیں رہی آپس اج ملاقات نہیں رہی عید دے موقع تھے بڑا خوشی دا موقع ہوندے ایسا بھرا کریں آپس اج ملن گزارہ نہیں کی تا یہ سادھی آپس اج نرازگی دی وجہ سادھی دوری دی وجہ سادھی جدہگی دی وجہ کہ ساکو سادہ حق نہیں ملدا چھوٹا بھرا نہ را دے کہ وڈا بھرا حق کھا دی کھڑے وڈا ہی واسطے خفا ہے کہ چھوٹا سارے حق کھا گئے تقریباً آج دے معاشرے دی جڑی روٹین ہے نا تے جڑا محول میں کو سمجھ آئے میں اگرچہ ہمارے جو چھوٹا ہاں طالب علم دی حیثیت رکھنا لیکن چونکہ میرا واسطہ ہے تھوڑا جہاں پبلک نال جڑی شاہ میں کو سمجھ آئیے نا ہر بندے دے رومر دی وجہ ہی آئے کہ ساکو سادہ حق نہیں ملدا ہر بندے دے چھگڑر دی وجہ ہی آئے کہ ساکو سادہ حق نہیں ملدا ہر بندے دے خصے دی وجہ ہی آئے کہ ساکو سادہ حق نہیں ملدا ہر بندے دی نرازگی اور کعور دی وجہ ہی آئے کہ ساکو سادہ بولو یارو یارو جے مری گارنال اتفاق ہے دے بولو جے نہیں تا بیش اکو میاں رول آئے دے او تو سانچا نہ سو اندھی علامہ میرے خیال ہے تمہیں کو کوئی شائع سمجھ نہیں ہے یہ ہوئی چکر ہے سارا کہ میں سارا حاک سارا کو نہیں ملدا لیکن جیڑی بات میں ہی رسنا جاننا اندھے ہوتے تو ساں غور کر رہے تھوڑا جیہاں والیم کھول رہے ہو گئی جن تھوڑا جیہاں والیم واقعی ٹھیک ہے سارا اصلا سارے آدھیں ہیں کہ سارا سارا کو حاک نہیں ملدا لیکنہ میری طرف ادھرا اصلا ساری ادھا کو طالب ہے کہ سارا سارا کو حاک نہیں ملدا ہرطال کرنے ہے احتجاج کرنے ہے ایسا ایوے نا روڈ بند کرنے ہے رستے بند کرنے ہے ابھی سارا سارا بولو یار جیہاں کا سوڑنا چاہاں دے ہوتے حاک بولو سارا 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 پچھلے بھی بولو سارے احباب جڑے جڑے آئے ہو نا دل جمین آل تشریف رکھو انشاءاللہ آج تشاہ جیت واری ضرور خطاب سنوے سن زندگی رہی تھی انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ اصلا ساری انا مسئلہ کیا ہے کہ سارا کو کیا ملے بولو سارا ہون ہون میں ایک طور کے سوال کرنا میڑا رولا ہے کہ میں کو میرے حاک نہیں ملدا ابھی دا مسئلہ ہے کہ میں کو میرے حاک نہیں ملدا اولاد دا مسئلہ ہے سارا حاک نہیں ملدا تو سارا سارا رولا ہے اجڑا دےنا میں کو میرے حاک نہیں ملدا جڑا ترخواست دیتی گھڑے جڑا کیس دائر کی تھی گھڑے جڑا مطالبہ کی تھی گھڑے ایک نے سوچے جو میڈے ہوتے جائیں دے ہاک بن دے ہیں ہمہیں ہاک لیتی وضایاں کہنا کریں سوچے سے اگر میں ہاک بدا پورے کی تھی یہ تے ہو ہی نہیں سکتا میں کہیں دے ہاک پورے کرنا دے میڈے خوی جائیں یہ نہیں تھی سکتا یہ تے ہی کہنا میان یہ کہنی تینا رہا میں دے ہاک میں کہیں دے ہاک میں اپنے پیوما دے ہاک پورے کی دی ودا ہوں میڈی اولاد میں کوئی جوتیاں مارے ہیں یہ گال سمجھے جا نہیں ہوں دی میں اپنے اساتھا دے ہاک پورے کروں میڈا شگرد میڈی توہین کریں ہی نہیں ہو سکتا میں اپنے ہمسائیں دی تعظیم دا ہاک دا کروں میں دی جڑے ہمسائیں دی میڈی انسالٹ کرنی ہی نہیں ہو سکتا میں فندے چھوٹے دی تقریم کروں میں دی بے عدوی کیوئے ہی نہیں ہو دا رہا اینا مطلب ہے جڑا کیس وضا کریں دے اپنے ہاک واسطے لڑ دا مدے اینا مطلب ہے اے آپ ہاک بولو یار بولو فتوہ تو سان لاؤ میں نہیں لے رہا اے آپ کہیں دے ہاک بولو میں دسا میں انہوں نے فہرست بنا ماں چاہنا تفصیل کہیں دے کہ انہیں ہاک کھا دی ہو دیں لوٹیں سو دی جلار چاہتے لیکن جیڑی بات میں انشارہ کرنا چاہنا اے ابا لڑ دا کھڑے جو پیدا ہاک ہے ایمیں نا اولاد کے اس کی دی گھڑی ہے دیکھنا میری طرف ہے بھی اے سانا اللہم سے حق دا بولو اچھا جواب دو اولاد آ دی ہے نا بھیڑ بھرا دے کے اس کی دی گھڑی ہے جو اے میدہ بلے سو تمائی بلے سو بھرا کے اس کی دی گھڑے بھرا دے اے میدہ بولو اُرطوارے کے میں پچھنا ہوں اے بھرا کو کھن سمجھائیں جو تیلا ہاک ہے ابے کو کھن سمجھائیں جو تیلا ہاک ہے اولاد کو کھن سمجھائیں جو تیلا ہاک ہے اے اُس طاعت کو کھن سمجھائیں جو تیلا ہاک ہے ہم سائے کو کھن سمجھائیں ہاک ہے سا کو حاک دا کینے پتہ لگے سادے حاک دی سا کو کینے پہ چوان تھا یہ سادے حاک سا کو کھن سائن اولاد دے زمیں پیوما دے حاک کھن کھن سائن ابے امہ دے زمیں اولاد دے حاک کھن کھن سائن رشتہ داریں دے زمین رشتہ داریں دے حقین کائن سائن خامن دے زمین بیوی دے حقین کائن سائن بیوی دے زمین خامن دے حقین کائن سائن اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامیہ جا کہنا اللہ دے پیغمبر جا کہنا تشریف کے نائیان سرزمین ارب دے حلاتان تطر غارتان ہمائی شراب نوشیاں ہمائی آفت دکھا پتان ہمائی دعایا بھڑا دا آمن اپنے حق دے رو لیتے اپنے حق دے جمگرہ آمن اللہ دے پیغمبر آئے آ کر کے درس آیا اے اولادا اے تو الہ پیمائے پیماتا حقوں دے اللہ دے نبی نے آ کے درس آیا اے پیمائے تو الی اولاد تولی اولاد دا توری زمین آکے اللہ دے پیغمبر نے آ کے درس آیا اے خامدوت شہروں اے تو جاپی بی ان بیミد توری زمین آکے اللہ دے پیغمبر نے سمجھایا او بیویاں توانے زمین خام دے نا خام دے دا حق کے سارے حق حقوق دا تعرف کر آیا اللہ دے پیغمبر نے ساکو سا دے حقوق دل سائے اللہ دے پیغمبر نے لیکن سا دے حق کیوں ماریے میں دے پہنے عطالتے تک نوبت کیوں اندی پہیے سا دے کیس دے معاملات کیوں پہ جلدن جیڑی شہر میں کو سمجھ جائیے جیڑی ذات نے ساکو حق سمجھایا نا ہسان جن ردیں اوزاد دے حق بھولا لتن سے اللہ نے سا حق تبہا کر لے اوہ 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 آپ نے حق دکھا در کیس وزے کر دے ہو جاں تو اکو حق سکھائے جاں تو اکو عطب سکھائے جاں تو اکو ڈیارہ سکھائیے جاں تو اکو پیو مادی پہجان سکھائیے جاں تو اکو لشے اے اولاد ہے جاں تو اکو لشے اے قرآن کلام الہی ہے جاں تو اکو لشے جو اے جیمندہ طریقہ ہے جائیں تو گلیشے کھاوڑا ہی ہے جائیں تو گلیشے پاوڑا ہی ہے جائیں تو گلیشے پیمڑا ہی ہے جائیں تو گلیشے سمڑا ہی ہے جائیں تو گلیشے جاگڑا ہی ہے جائیں تو گلیشے خوشی تے نکاح دی تقریب ہی کرنی ہے جائیں تو گلیشے بندہ مر ونجے کفن تے حوصل تے جنا زندہ انتظام ہی کرنے جیڑا پیغمبر موسیٰ نے امت مڑھ کے آئے تیڑا پیغمبر ساری کانات مہربان بڑھ گیا ہے تیڑے پیغمبر نے اللہ نے ساکو اکھا ن Sicherheit لیکن ساکو رابن ڈیتionar لیکن کنی دا سوند دا طریقہ ساکو پیغمبر نے سمجھا ہے الجیل اللہ نے پیدا کیتے لیکن تیل دی تڑکہ دا طریقہ ساکو پیغمبر نے سمجھا ہے اللہ دے نبی نے حاک رسائے حاک رسائے وہنے دی خاتر آپ بطنوں پر بطن ہوئے آپ نے حاک ضرور سمجھائے آپ دے سیر زخمی ہویا حاک ضرور سمجھائے آپ دے جام دے شہید ہوئے حاک ضرور سمجھائے آج جیڑے حاک دکھا تیرے جھیڑا بدے کرنے ہوئے حاک دسان اللہ کون ہے اچھا جواب دے ہو بولو کون ہے مجھے راہا لائے ان دا حاک کی پورا کرنے بدے ہیں پتہی کہنی پہچانی کہنی اسہائیں کہیں دے امتی سارے نبی پاک دا نا اصل کیا ہے آپ دے والدہ دانا کیا ہے آپ دے والدہ دانا کیا ہے ایکویش کا دن پیدا کرنا تھین کتنا تھین آپ دی زمداری کیا ہے تارو فی کہنی پہچانی کہنی کہ جیڑا بدہ موسین ایسا کو حاک دس آگئے پہچان دس آگئے حلال حرام دا فارق دس آگئے آج ایسا نبی دے حق آگئے تو ساہا دے ہو تو آرے تو اکو حاک ملن چاہا دے ہو بولو یار تو اکو ایس طریقہ دسان آگئے نبی کریم علیہ السلام دے حاک اللہ نے بڑھائیں امت دے زمیں جیڑا امتی اللہ دے پیغمبر دے حاک دا جاکنے اللہ ایسے امتی دے حاک دا یہ ارادہ یہ ارادہ نبی باغ دا حاک امت دے زمیں تو آرے کلمہ پڑھ دے ہو نبی دا جیڑا کلمہ پڑھ دے ہو انہوں دے زمیں ہے نبی دا حاک جیڑا نسبت کریں دے نبی پاک نال انہوں دے زمیں ہے نبی دا حاک پیچھے آپ نے حاک دا مطالبہ کرائے پہلے جیڑے توالے سیرتے حاک زمیں ہیں انہوں دے پورے کروں سمجھندی پیہ نہیں دی پیہ نبی کریم علیہ السلام دا پہلا حاک سنو سارے باہیسیت نبی باہیسیت رسول باہیسیت پیغمبر توالے زمیں اللہ نے حاک بنائیں نبی دے نبی کریم علیہ السلام دا جڑا حاک ساری امت واسطے چائے کالا ہے گھورا ہے خدہ ہے چھوٹا ہے آلہ ہے ادنے اللہ دے نبی گیڑا حاک اللہ تعالی نے فرمائے میرے نبی دا پہلا حاک کہ اللہ دے پیغمبر دی نبوت ختم نبوت امتی مکمل ایمان رکھ دا ہوئے ساری امت ایمان رکھ دی ہوئے ایمان نیومن جو نبی سالہ آلہ ہے ایمان نیومن نبی سالہ آلہ ہے ایمان رکھ دے آلہ ہے کہ ساری نبی دے بعد بیا کہیں نبی نہیں آنا اللہ دے پیغمبر دی نبوت ایمان آپ دی رسالت ایمان آپ دی ختم نبوت ایمان آپ دے موجزات ایمان آپ دے میراج دے ایمان آپ دی حجرت ایمان آپ دے جنت سردار امت ایمان آپ دے عزازات ایمان آپ دی عزمت رفت ایمان اگر تسا چاندے آؤ اللہ تو نے حاک پورے کرے پہلے پیغمبر دے حاک پورے کرو اللہ دے پیغمبر دے پہلے حق کے نبی دی نبوت مکمل ایمان رکھنا چاہیے کیا خیال ہے ایمان پورا ہے ایرے دیکھو ایمان پورا ہے کائنا سادہ نبی دی نبوت ایمان پورا ہے اگر ایمان پورا ہے تو مردائی کلوں نکلائیں اگر زیادہ نبی دی نبوت ایمان پورا ہے والپابندی شریعت دی کیوں نہیں نسبتہ بے پاسے کیوں ہیں نبی کریم علیہ السلام دی ذاتے گرامی دا پہلہ حق جیڑے جلسے دے ونی جی نوجوان آدن سہیں تقریر کرو جو پیومہ حق نہیں رہنے بڑھڑے آدن مولانا تقریر کرو اولاد بے عدبے اور تینی طرفوں چٹھین دیئے پرچین دیئے مولانا تقریر کرو جو گھاردہ جڑا شوہرے ہو توجہ نہیں رہنے جیڑے شوہرے ہو آدن سہیں تقریر کرو جو بیوی عدب نہیں کریں سارین دا رولا ہے آج تک کہیں نہیں ہے کیا مولانا ایتف وات کٹھو جو رولا کیا ہے مسئلہ کیا ہے میں تو آجے سامنے فضاحت کرنا چاہنا خامد کیوں بے تاب ہے اے بیوی کیوں پریشان ہے ماں باپ کیوں پریشان ہے اولاد کیوں پریشان ہے اللہ سارین دے حق پورے کرے سی جیڑے بلے ایک کائناتی آلہ ہستی دے حق پورے کرے سو اللہ اولے تو آدھے حق پورے کرے سی جیڑے بلے ایک کائناتی عظیم ہستی دے حق پورے کرے سو اللہ فرمے دے جڑا بلے مصطفیٰ دا نہیں میں اللہ اوکو ریجکٹ کرنے نہ رہنا میں نے پیغمبر دے حق ادا کرنا تو آدھے ذمہ داری ہے تو آدھے حق تو آدھے چھولیے پاکے امن دی زندگی عطا کرنے میں رابطی ذمہ داری ہے کرے سو حق پورے پہلا حق ہے کہ نبی پاک دی نبوت ہے کیا آنے ایمان گولو کیا آنے آنے کے نہیں آنے سادھا ایمان ہے اگر تو آدھا ایمیں ہوئے تو ضرور تصدیق کرائے یہ ایمیں نہ ہوئے تو بے شک چپ کر بھوائے میڑا ایمان ہے اللہ تعالی نے نبی میں چھے رسول میں چھے پیغمبر میں چھے اللہ نے سادھے نبی ورگا بنایا ہی نہیں وہاں جو کھچے سے تھوڑی آواز ہی نہیں آئی مطلب ہے کوئی رول آئے کیا خیال ہے اچھا میں بھلا چیک کرے نا ہونے پتہ لگ دے جتنا مجمع ہے نا اتنی آواز آوے سبحان اللہ دی اگر توڑا ایمان ہی میزہ میڑا ایمان ہے اللہ تعالی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو اتنی عزمت دیتی ہے کہ میرے نبی دے بعد بھی کوئی نبی آمرا نہیں نبی کریم علیہ السلام دے بعد بھی کوئی نبی بولو یار کوئی بولو یہ ایمان ہے یا کہنا میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آمرا ہوں میرے رسول دے بعد کوئی رسول نہیں آمرا ہوں اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر دی نبوت ایمان گھننا ہو اتنی کیا گھڑے اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم نے فرمائے آئیوہ اللہ زینآؑ آمینوں آمینوں باللہ ورسول نہیں لے تم میںنو باللہ ورسول نہیں اے ایمانداروں اللہ دے ذات تبی مکمل ایمان رکھو اللہ دے پیغمبر دے ذات تبی مکمل ایمان رکھو اگلی بات سوائے ہونا جانا اللہ دے پیغمبر نے فرمائے دنیا کھین آجوانے ہو صحیح مسلم دی روایاتیں اللہ دے نبی فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر تو امر تو ان اقاتل الناس اللہ پاک نے میں محمد کریم کو حکم لیتے کہ میں لوگیں نال لڑائی کریں دھراما لوگیں نال جہاد کریں دھراما لوگیں نال لوگیں وہ قتل کریں دھراما کیوں لڑائی کریں نہ رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ کریم نے میری ذمہ داری لائیے میں او تک جہاد کریں نہ رہا میرے جہاد دا مقصد گیا ہے میری لڑائی دا مقصد گیا ہے قتل کرنے دا مقصد گیا ہے حتی یا شہدو اللہ الہ الا اللہ وہ یوں میں نوبی وہ یوں میں نوبی وہ یوں میں نوبی وہ بے ماں جے تو بے ہی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میں جہاد کریں دھرامنے میں لڑائی کریں دھرامنے او تک جہ تک لوگ اللہ دی زات ایمان نہ گھننا میں تے میں پاک پیغمبر دی نبوت ایمان نہ گھننا میں تے جڑی شاہ میں گھن کی آیاں میرے نبی پاک دا پہلا ہاکے اللہ دے نبی دی نبوت بھی ایمان رکھنا چاہی دے اللہ دے نبی دی ختم نبوت بھی ایمان رکھنا چاہی دے میرے نبی ورگہ کائناتے جو سونا کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو سیانا کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو آلہ کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو آجمل کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو آسان کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو اکرم کوئی نہیں آیا میرے نبی ورگہ کائناتے جو کوئی پہنمبر نہیں آیا میرے نبی دا اخلاق آلا میرے نبی دا کردار اللہ میرے نبی دا چہرہ آلہ میرے نبی دیاں اکھاں آلہ میرے نبی دے کان آلہ میرے نبی دا سن آلہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمائے جنہاں اللہ اللہ نے کائنات کوئی دنیا تھی انسان ہی نہیں بڑھا ایمان آننا چاہی رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے رہن دے ہو پڑھ دے رہن دے ہو جنہاں کلمہ پڑھ دے ہو ایمان آنے دے اتباہ کنوے کریں دے اگر آپ نے حاک چاہ دے کیس کے جان چھنو آمن چاہ دے ہوتا پہلے نبی محمد الرسول اللہ دے حاک پورے کرو اللہ مسئلہ حال کرنے سی ہر وڈا چھوٹا حالہ ادنا پیغمبر دے حاک پورے کرے نرازتہ نہیں گئتا ہے بیٹھے یہ یاد کریں دے جو لو پہلا حاکے کہ نبی دی نبوت کیا نیجے یہ لفظ ایمان بولو سارے بولو جڑے جڑے ایمان رکھ دے ہو اچھا بولو میرے نبی دی نبوت ایمان ہے ایمان کہ میرے نبی دے بعد کوئی نبی بولو کوئی نبی نہیں آنا اگلی بات سننا ہے مختصر پیا کرنا ہے ایمان آنے دے میں ایمان آنے دے بعد وقت کیا کرنے اللہ کریم نے فرمایے کہنا تمہا لے ہو نبی دا توہ دے ہو تے پہلا حاکے کہ نبی دی نبوت ایمان تے نبی دا نوجا حاک توہ دے ذمہ کیا ہے یا اللہ کیا ذمہ ہے اللہ کریم نے فرمایے دنیا گھینہ دا لے ہو جیڑے ملے میرے پیغمبر دی نبوت ایمان گھنائے ہو ایمان مکمل کرائے ہو اور نوجا حاک توہ دے ذمہ آپ نے دے لدے خانے ویچا محبت واسطے جگہ دے ہو نیے تم میرے مصطفہ کو دے ونیے میرے پیغمبر نال محبت کرنیے اینجی محبت کرنیے اینجی محبت کرنیے جتنا پیار اپنی بیوی نال کرنے ہو جتنا توری بیوی دا پیار مکونیے اُتھو میرے مصطفہ دے پیار دیت تدا کرو جتنا اپنی اولاد نال محبت کرنے ہو جتنا توری اولاد دے پیار مکونیے اُتھو مصطفہ دے پیار شروع کرنے ہو جتنا تُساں اپنے باب نال پیار کرنے ہو اپنے دا پیار جتا مکونیے اُتھو آمنا دے لال دے پیار دیت تدا کرنے ہو جی تھا دوزہ اپنی امہ نال پیار کرے لے ہو جی تھا امہ دا پیار وہ کونجے اُتھو آمنا دے لال نال پیار شروع کر رہے ہو اولادیں کے زیادہ اپنی بیوی کے زیادہ اپنے بچیں کے زیادہ اپنے رشتہ داریں کے زیادہ اپنے مال کے زیادہ اپنی جہداد کے زیادہ اپنے اپے کے زیادہ اپنی امہ دی ممتہ کے زیادہ ساری کائنات کے زیادہ اپنے تل میں جہ جہ گھرے ساری کائنات کے بعد اگر پیار مرے مصطفیٰ نال چکنو کیونکہ حق کے مرے نبی دا کے پیار مرے نبی نال کی توجہ محبت کرے سو مرے نبی نال اے محبت اللہ حق کا دیندے ہو وہ نبی کو دیندے ہو اللہ تو اگر اولادی محبت اللہ حق نادے ہو تو میں مجرمہ جڑے والے دوسر نبی نال محبت کرے سو والا اللہ تو اگر حق سارے بیوی علی محبت ملوے سی پیومہ علی محبت ملوے سی اولاد علی حمسائی علی حارشائی ملوے نہیں ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام دادو جاہا کہ کہ نبی نال کیا کی تھی منجھے بولو یار محبت کیا کی تھی منجھے اچھا جواب دیو کیا کی تھی منجھے محبت کیا کی تھی منجھے ساری کائنات کے زیادہ محبت اپنی اولاد کے زیادہ محبت میں تلائل دیمت شاید محبت موضوع تحاکی پورا نہ ہوئے اے اوہ لوگ نہیں جڑے اپنے رشتے نال پیار نہ کرے میں آگے اللہ دی کسا میں کڑی کڑی بات بسا شادی تھی گئی ہے جوان دی پہلی رہا تھے جوان دی اپنی بیوی دنال بیٹوں ہے حق کے زوجیت ادا کی تھی بیٹھیں کنے جواز آئیے حیال الجہاد دل دماغ نہیں آتا کیا کھول کے میرا پیغام سوڑ حیال الجہاد صحابی اپنی گھر والی گواہ دے آواز آگئی ہے پیغمبر دی تیرے نال پیار پا دے سے پہلے ساری جد جان محمد کریم ہے رشتے سکھائیں محمد نے نکاہ دے آداب سکھائیں محمد نے تو بیوی ہیں تیرے بیویوں مندہ ساکو مسئلہ سمجھائے محمد کریم نے لہٰذا اللہ دے پیغمبر دی آواز آگئی ہے ہی میں اچھے تھے دوڑ پہے تھے بھاج پہے تلوار جا چاہتی ہے اس محفتہ منظر دیکھ ذرا اللہ دے نبی میں حاضر ہوں جہاد جو شامل تھی گئے لڑجیں 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 جا میں شہادت نوش کر گئے پہلی رات آئی پہلی رات آئی شادی تھی پہلی رات آئی زندگی تھی شروعات تھی پہلی رات آئی تلوار جا کے لڑ دا لڑ دا شہید ہو گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر دے بعد پہلی رات آئی اللہ دے نبی میں حند لاتی بیویوں میں سنوڑی مجھا سردہ تات شہید ہو گئے جیا جیا شہید ہو گئے اللہ دے نبی میں سنوی ودیاں تُسا شہیدیں کو خسل کوئی نوے دینے ہونے جیا جیا سہی سنوی ودی شہیدیں کو خسل کا انسے دینے رانے آ آ آ آ کھڑ گی اللہ دے پیغمبر میں نے سردہ تات کو خسل دیوائے جا آجیا تک خسل کائنا کی تا آجیا تا تا حق کے زوجیت ادا کر کے فری ہویا تو آلی آباد کرنے جائیں میں کوئی بیوی نہیں سی سمجھا تو آلی آباد کرنے جائیں خسل کرن دیر بھی گوارہ نہیں سکی تھی تلوار چاہتی ایستے اٹھے دے چوڑ دا ہے آ کر کے تو آلے فرمانتیں تلوار چاہ کے جہاد دے میدان جرال گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھا میں جو آنسوں آ گئے اللہ دے نبی فرمائے میں آ پہران ہو یا بیٹھان حضرت ہنگلہ کو آسمان کو فرشتے جنت پانی جا کے خسل بنے لنا میں کوئی ہون سمجھائیے جیڑا میڈی کو ہفتے چا اپنی بیوی قربان کر کے آئے دے خسل دا انتظام اللہ جنت دے پانی نال کرنے نڑوں میں اللہ فرمے دے ایمیں پیار کر ایمیں پیار کر میڈے پیغمبر نال میں اللہ تیڑے اولادیں اللہ تیگو پیار ڈیڑے سان میں اللہ تیڑی بیوی اللہ تیگو پیار ڈیڑے سان میں اللہ تیگو تیڑے ماں باپ اللہ پیار ڈیڑے سان اگر پیار جان گئی تا تو پیار کر اگر محبت جان گئی تا تو مصطفان المحبت کر اے حق کے میڈے پیغمبر دا اے حق کے میرے پیغمبر دا اے حق کے میرے پیغمبر دا ساری کائنات درشتیں کے زیادہ پیار محمد گریم نال تیری زمداری تیرے مسئلے حل کرنے ون میں اللہ پاک دے زمداری ایمے ودیں دھار دھار لائی مولی سیب مولی سیب اولاد بے ادبے مولی سیب گھار دے جھگڑے نہیں مکدے بیوی نرازے مولی سیب وات کڑھے وے کڑھیں تُسا نبی پاک کو پورا پیار دیتے جڑا نبی سہیدہ حق کا جی تُسا نہیں دیتا تُسا جندو شادہ تباری چوہو جو تُو آگو پیار ملے چنگا بوتھا ہے سادہ کیا جیسا کروگے ویسا بھروگے پیار کی تاہی دکان نال پیار کی تاہی اپنی فسل نال پیار کی تاہی اپنی زمین نال پیار کی تاہی اپنی قوم نال پیار کی تاہی اپنی انا نال تے ودے اوکیس کریں دے سادے حق نہیں مل دے آسوان دیتر ہوں آواز اندیے پہلے اپنے دل جگہ دے میرے محمد کریم کو زمینے کے زیادہ دکانے کے زیادہ فسلے کے زیادہ ساری کائنات کے زیادہ آمنہ دے لالال پیار چاپا میں اللہ ترے سارے حق پورے کر دے کریسو پیار 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 محمد کریم نال بال چاہتی کھڑیے اللہ دے پیغمبر جہاد تے میں نے پہویو میرا بال ترہ لائی ونجو آپ مسکرہ پہ فرمایا کملیے بال کیا کر سکتے نہ نیزہ نہ تلوار نہ تیر ایتے ہتھو بوجھے اکھن لگی اللہ دے پیغمبر میں سمجھ دیاں بوجھے میں سمجھ دیاں بوجھے ایک کو جہ نہیں کر سکتا پر میرا توفہ قبول فرماؤ چاہتی و دے روائے چاہتی و دے روائے چاہتی و دے روائے جنے ملے دنیا دا کافر توارے پاک وجود تے حملہ کرنے دائرہ دا کریں میرا لال لگو نا دی تلوار دے سامنے چاہتی وائے دکان باندھ نہیں تھی نیجوان کے تے اللہ ہی میں عدالت دے کھلے مروے سی بیا سیرے پویسی فجر نال اٹھین دا نہیں جوان کے نماز دی خاطر بڑے آئے وہ اپنے حاک دے رو لے پوان جڑا پیغمبر نال پیار نہ کرے محبت نہ کرے جھوٹا داوائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے چٹا کونے پیغمبر دی خاطر اصا چہرے تے سنت نہیں سجا سکے جان قربان کرے سو پیغمبر دی محبت دی خاطر اصا دھی بھیندہ حاک نہیں سجا سکے اصا جان قربان کرے سو ایک انہیں وڈا دوکھائی دوسرا نبی کوئی دوکھے جو معاف نہیں کی تا تے اللہ ایمیں عدالتا دے کھل لینا مرماوے تا کیا کرے پیچھے قتل کرنا اللہ پوتر ہو سی قتل ہونا اللہ پیو ہو سی خبران آخوا رہے تھے چپسن ملک دیکھنا اللہ ہو سی اللہ فرمیے سی ایمیں ہی تھی دے جنہا میرے مصطفیان اللہ محبت نہ کرے آکھ پورے نہ کرے اللہ ہوں کو اپنے رشتہ دارے کے مرمین خدا رہا خدا رہا تبدیل تھی خدا رہا خدا رہا تبدیل تھی اپنے تلیچ مصطفیٰ دی محبت رکھو اللہ توانی محبت ہار کہیں دے تلیچ راکھنے سی اپنے بھی پیار کرے سنکوارے نال بیگانے بھی پیار کرے سنکوارے نال چاہتی من جو اللہ دے نبی تجڑے ویلے مارن تو آکو حملہ کرن میرا بال لیڈی وی میرا بال ٹکڑے 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 ہو ویسی میں فخر نالک سن کیا مطلنی اللہ پاکہ اولاد لیتی ہمیں تیرے مصطفیٰ دے پیار اس قربان کر لیتی ہمیں تو سن کیا قربان کیتے کیڑا جوہاں نے جرہ اٹھی کے آکھے میں نبی دے پیار فلانی شاہ قربان کیتی ہے اللہ دی کسہ میں ایک کھڑا تھی ایک جنہ کھڑا تھی کے آنکھیں کہ مولانا تقریر اپنی پاتھ کر میں اللہ دے پیغمبر دی خاطر رسما قربان کیتی ہے میں نبی دی خاطر اپنے دل دی انا قربان کیتی ہے میں نبی دی خاطر اپنے حسر قربان کیتی ہے اللہ دی خصہ میں دھاؤں گرہ چاہیے ہیں اساں سارے دو کھیڑی تھی میں اپنے سمیت میں نہیں کھڑا تھی سکتا سینے تے ہاتھ مار کے میں نہیں آگ سکتا کہ میں نبی دی خاطر کیا کی دیو دا ہوں تُساں کونہ ہو اللہ دی کسہ میں اساں سارے امتی سارے آپ نے پاتھ آمالی نی وجہ تُو زلیل ہے صحابہ نے نبی دی خاطر اپنے بچے قربان کروائیں جانہ قربان کروائیں اپنے مکان چھوڑے نے ہجرتہ کیچنے مکہ بھی چھو نکھتن تو روندے ہوئے نکھتن حضرت سعاد اپنی اممہ گوا دے اممہ ہی تے اپنی جاتے ہیں سوڑھونا بڑے آئیو پیار دے دعوے دار سوڑھ در آئی دے اممہ ہی تے اپنی جاتے ہیں تے جہاں برگا اللہ کماؤں اللہ نے میں محمدی جوکی تے قربان کر دے ساکر نیدر نہیں قربان تھی نہیں نبی نال پیار حوزے کوسر دی امیدی رکھ دے ہو جاں شفاق دی امیدی رکھ دے ہو جاں سارے حالات دیکھو درہ نبی کو جان دے قائم سے سالح علاق کے جو بندے کو لو پوچھے ہیں مولی صاحب پھر کہیں دی امت امہ کے جمال خان دی لا حول ولا قوة الا باللہ کھلان دی گالے روم اندا مقام ہے جے کوئی تنا پتہ کہنی ایسا امت کہنی ہے امان نال نسائدہ کپریچ کیا حشر تھی سی جے کوئی تنا پتہ کہنی سارے نبی کاؤڑن ایسا کیا مدل دی کیا حشر تھی سی اللہ دے بغمبر حرشہ حاضرے پیار دے 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 حرشہ قرمان ہے صحابہ اکرام حضرت سعادہ دے امہ تیری مردی انشیتے اقل تے تعاما و شراب تے شرابا لا ترکو دینا محمد میں نبی نمی چھوڑ سکتا اگلی گال کرے نا پیائی دا پسند کریں دے علماء دی موجود کیے چا اور تک توجہ نمی کی تی دے اے جملے مرے زہن بلا میرے نبیدہ صحابی جہاں دنائے حضرت ابو عبیدہ بن جرہا سارے اکھو رضی اللہ حاضر زہن تھے بیٹھے سنا ماں گا ہاتھ کڑا کرو جزاکم اللہ خیر سنے نا پیانونے کو یاد کری درہ ایک انہیں وعد کے محبت دی مثال اگر کوئی حیط ثابت کر جنگ بدر تھی نہیں بیئی ابو عبیدہ تروار چاہتی ودن لڑ دے ودن لڑ دے ودن لڑ دے ودن نبی دی خاتر جیڑا گوائے قتل کی تی پن ماری پن کافر جیڑا نبی دا دشمن جیڑا ہے تروار چل دی پہیے جل دی پہیے جل دی جل دی جل دی حضرت ابو بیدہ لے دن سامنے ابو بیدہ دا سکا بابا آگے اب بایا گھڑے جیڑا مسلمان کہنا نبی دا گستاخا تلوار میں تھوڑی دیر رکھیے ہونے کیا کراؤں ایک پاسو اللہ دا پیغمبر بے پاسو ابو ترکڑی لائیس چاو اے رو لالی آلے ترازو لائیسی جاؤں ایک پاسو ابو بے پاسو اللہ دا پیغمبر سوچے سی سوچے سی کیا کراؤں آنکھے سی اگر میں ابو کچھڑے نا وال پیغمبر کلو حوزے اگر ابو کچھڑے نا تے کبر دا خطرہ اگر ابو کچھ ماف کرے نا تے خطرہ جو کیا مطلی میری بطا اللہ دی پکڑے جنا ہونے کیا کراؤں کیا کراؤں تلوار ہاتھ دیکھ جا کے کھڑا ہوئے سوچے نا کھڑے کیا کراؤں کیا کراؤں ذہن نے یوں کچھ فیصلہ کی تے اپا قربان محمد کریم ورگا پیغمبر والنصیب نہیں اوڑا اللہ دا نبی کیا مطل نہیں سفارش کرے سی اپا سفارش نہیں کر سگلا جہنم دی بات اللہ دا نبی بچے سی اب نہیں بچا سگلا اللہ اللہ دا نبی جگہ سی اب نہیں دے سگلا عذاب اکبر کے نبی دا پیار بچے سی اپ پیار نہیں بچا سگلا جنگ پدر دا میدان اب بیدہ بنجر را دی تلوار تلوار میں لہرائی سا سکھا باپ سامنے گردن تے تلوار رکھی سا گردن تن کے جدا کر لیتی سا اب بیدہ دے اکھ ہمی جوان سو آگئے اللہ دی کا سمجھا کے آدھا اللہ پاک نے آرشت و قرآن نازل فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پیارا جبریل جا جا دوڑ کے جا میرے پیغمبر کو آن کھا تیرے یار رکھو میں اللہ دی دا پیان تیرے یار دے دل نے جو پیار تا محمد کریم دا اپنے اپنے نال پیار نینے اپنے رشتے جارے نال پیار نینے اپنے عزیز نال پیار نینے ابو بیدہ بن جرا اپنے ابے کو قتل کی دی گھڑے تو ادا پیار بچائی گھڑے میں اعلان پیا کرے نا ابو بیدہ بن جرا کو سلو میں اللہ بلوں پیغام جو ابو بیدہ دے دل چیمان میں اللہ ابو بیدہ تے راضی پرلے پیو زبا کی تکڑے تسان سگریٹ دی ڈب بین بے چھوڑ سکڑے پرلے اپنا اببہ قتل کی تکڑے نسوار دیا چون جھوڑ سکڑے پرلے اببہ زبا کی تکڑے تسان اپنا رسمانی بے چھوڑ سکڑے ایم حالات ایم کھلے لگ سن میرا دھوڑا سوڑا بھرا وان نبی دا پیار پا دل چا پہلا حق مرے نبی باغ دا کہ اللہ دے نبی دی ذات ایمان دو جا حق مرے نبی باغ دا کہ نبی پا نال پیار جواب دے بولو بولو جوا نے کہا اللہ پیار میں شادی کرنی کوئی رشتہ گول دے ہوا آپ نے فرما ایم بانج پیار تا فلان درواز آئی کھڑکے سیں ایک بندہ نکل آسی او میرے ذمہ لائے اپنی دھی دا رشتہ تیو کو آق میں کو نبی اسے بھیجے ترشتہ مرنال کر دوڑ کے گئے باجی کے گئے کھیل کے گئے دوست نے کہ سنیہ چاہتی میں نہیں سنیہ بھیجان اللہ ایسی ہستی ایسا پیغمبر ہے کہ دروازہ کھڑکا اس بندہ بہار آگئے سیڑھتے پاگ پیرے جتی چولے ٹاکیا لگیا غریب جیا بندہ شکل دا کھڑکا ترکوا کہتی بابا ماف کر سمیت گئے ہو کھو نہیں تو فقیرہ وہاں کہ میری جتی نہ دیکھو میرے سیر دی پاگ نہ دیکھو میرا لباس نہ دیکھو میں تعارف کر ہاں کھو نا میں اللہ دے رسول دا قاسد انہ کے ست بسم اللہ ذہ نصیب مرحبا خوش امدید کیا حکم ہے وہاں کہ اللہ پیغمبر دے رشتہ لائے آوے جیا لائے آس نبی صلی اللہ صلی اللہ نے محبت دیکھو رہے سر دی چوٹی کلو پیر دی نا کھو تک بار بار دیکھ دیکھ دی وا باش آو رشتے ٹھکرائی بیٹھے ہیں رشتے جواب دی بیٹھے ہیں شکل وجود سامنے لباس سامنے جی میں آئی خیر رال جو اللہ مہین جانا تی اللہ نبی جانے ہوا کہ تواری مرضی سہی پیغمبر جانے ای میں واپس مڑن لگے تی اپنے گھر جد آخے آئے تی جڑی بیٹی دی رشتے دی بات پہ جل دی ہوا کہ اببا جی کون آیا آ کیا فرمائنے اببا جی کون آیا چھوڑو گال کو کون آیا ایک بندہ آیا رشتے واسطے اچھا اچھا کیا آئے کھائیں اممہ انکار کر دیتے اببا جی کیوں باس پوتر دیکھ کھاندہ آیا آیا نالا ایک نسف دا پتا کہنا کون دا پتا کہنا آیا باگ آئی اچھا 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 اون کو کائیں رشے سارے گھر دا اون کو کائیں رشے بہی تر اشتہ اببا آگ کھانگے اون کو کائیں رشے اللہ دے پیغبر نے رشے نبی ساتھ سارے دروازے تھی آکھا لگے بابا اللہ دی نبی دو منجن کے پہلے درام میرے جذبات بھی سنگی نو میرے تانسرات بھی سنگی نو میرے دل دی صدا تی آواز بھی سنگی نو جی میری تھی تیری کیا صدا ہے ابا جی رشتے میرے دا مسئلہ ہے جیا جیا تیرے دا مسئلہ ہے ابا جی زندگی میں بزر کرنی ہے جیا جیا تائیں بزر کرنی ہے ابا جی میں کوئی رشتہ قبول ہے میں کوئی رشتہ منظور ہے او میری تھی رشتہ کی میں منظور کی تائی بندہ دے کھان دا کھانا لباس بھی چنگا کھانا تے اندے پیرے ججتی بھی کھانا کون دا بھی پتہ کھانا شکل دا بھی کھانا اگو دھی جواب پہنے دیئے او میرے بابا میں سمجھ دیاں شکل دا کھانا لیکن میں اے دے دی پھائیوں سادے دار تے بھیجن والا کالی کملی والا ہے اچھی آکھ جتنا بیٹھے ہو سارے ایک واری زور دا آکھو سبحان آخر تاک کوئی زبان مسلمان دی چوپنا راوے ایک واری والا خو سبحان اللہ شکل دا کالا ضرور ہے میں یقین کریں نیاں ہوندے ہو سونے جو مان دیں لیکن جہیں سارے دارتے بھیجے او چولوی دا چنان دیں اببا جی ما شردہ نہیں لگا کھڑا ہو سی ہارا اور رات آدھی کھڑی ہو سی میرا رشتہ میرے بابے چونیا کوئی اکسی میرا رشتہ میرے بھرا چونیا میں اللہ دی بارگاہ جو فخر کر کے آگ ساں ہاتھ بلند کر کے آگ ساں میں اللہ پاکہ میں اوہ تیری بندیاں جہنے سردہ تا جہنے مصطفیٰ نے چڑیا میں بڑی فخر والی عوراتوں ساں میں شکل دیکھاں یا محمد کریم کو دیکھاں میں اندے کپڑے دیکھاں یا آمنہ دلالدہ پاک لباس دیکھاں اببا جی میں تو رشتہ منظور ہے اندھی آکھویں چوہاں جا گئی ہیں اببا اپنے موڑے تے چادر پیا سٹھے میں انہیں تو رپے روندہ ویندے روندہ ویندے روندہ ویندے اللہ دے نبی دیا دالتے پہنچ گئے آدھے اللہ دے نبی مافی منگان آئے ہوں میں دیر لادتی ہے میڈی بیٹی بھی آدھی ہے میں کوئی رشتہ منظور ہے میں دیکھے سوستی ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر میڈی بیٹی میں آکھے اللہ دی کر سمجھا گیا دا ہوں اللہ دے پیغمبر دے اکھا میں جوہاں سوہا گئے اللہ دے نبی نے آسوان تے ندرہ ماریوں میرے نبی نے فرمائے اللہ یہ جوہاں کی پیٹی تے رحمت فرما جائے میں کوئی رسول سمجھا دا ہاک ادا کرنی تے جائے میں رینال محبت کرن دا ہاک ادا کرنی تے اللہ دے پیغمبر دا پیار والا ہاک اگر چودری شہ بادے میں چاہاں اللہ تہلے ہاک تری جھولیے پا دے سی چیڑا پیار دے دنیا دے کنجرے نال کیتا ہوئے چیڑا پیار دے دنیا دے رسولے نال کیتا ہوئے چیڑا پیار دے فسنے نال کیتا ہوئے چیڑا پیار دے زمینے نال کیتا ہوئے یہ پیار دے حق محمد کریم دا ہا اللہ دے پیغمبر دا پیار اگر اپنے تلز پیدا چکر رہے اللہ سہرے سارے سارے مسئلے آزان فرما ہاں جی حاک تو آگو چاہی دیں انتوارے یا نہیں چاہی دیں بولو اللہ دے نبی پاک نال پیار چاکر پہلا حاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان گھننا دو جاہاں کے محبت کرو باتاں ڈھیرن حقوق بھی ڈھیرن شاجی پہنچ گئن تے ہون وقفہ کرنے پہن نماز دا دین چھوٹے ہیں جے شاجی دا بیان شروع کروینے تے نماز اسے رہ ویسی کیا خیال ہے تو نماز پڑھنی چاہی دی ہاتھ کڑا کرو نماز آلے جزاکم اللہ خیر تے ونگنا کہیں نہیں تے جڑے بے توالے نال رابطے جنب بھالے جنب انہ کوئی ذہنگی نوئی دہوران انشاءاللہ تُسا محبت دا ثبوت نیونے زندگی چکریں کریں پرگرام بندن اللہ تُسا کو جزای خیر دے وے اللہ عمل دی توفیق بخشے ان اتھائی نماز پڑھ دیں ازان دے فوراً بعد نماز ہو سی نماز دے بعد انشاءاللہ حضر شاہ جیدہ بیان ہو سی جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانان الحمدللہ